بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈارز کچن ڈارز کچن میں آج آپ کے ساتھ بیکری سٹائل آلمٹ کیک کی ریسیپی شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور فرنڈ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا کےک بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں میردہ سوا کپ کے اوپر دو ٹیبر سپون میں نے ایکسٹر لیا ہے تاکہ آپ کے آسانی کے لئے اور مگ جو میں نے یوز کیا ہے وہ یہ والا ہے اسی مگ سے میں ساری چیزوں کی پرمائش کروں گی اور چار ادر انڈے ایک کپ پیسیوی چینی پونہ کپ بٹر آئل گھی آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں چار ٹیبر سپون پیسیوی بادام اس طرح میں نے موٹے موٹے پیس لیا ہے اور ایک ٹیبر سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون آلمٹ ایسنس تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایسا کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت آسان ہے بس آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور یہی سٹیپس فالو کرنے ہیں اور بہت مزے کا آلمٹ کیک تیار ہو جائے گا تو یہ میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں مگ میں نے آم ریگلور مگ یوز کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو بنانے میں اس میں چینی ڈالوں گی پسیوی چینی کا استعمال کر رہی ہوں چینی ساری ایک دم نہیں ڈالوں گی تھوڑی سے اس کو بیٹ کرلوں گی تھوڑا سا اس طرح مکس کرنے سے یہ ہے کہ اوڑتا نہیں ہے تھوڑی سی چینی اور ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی چینی اور ڈال دیتے ہیں تین سٹیپس میں میں چینی کا اس میں شامل کروں گی چینی اور گھی اس طرح چینی اور گھی اس طرح بلکل یکچان سا ہو گیا ہوئے اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا تو اس میں ایک ایک کر کے انڈا شامل کر دوں گی تو بس آپ نے یہ دہان سے سارے سٹیپس دیکھنے ہیں تو اسی کے مطابق اگر آپ کیک بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا تو اب اس کو بیٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح ایک اور انڈا ڈال دیتے ہیں تیسرا انڈا بھی ڈال دیتے ہیں چوتھا بھی ڈال دیتے ہیں اس کو بس اچھی طرح بیٹ کرنے آپ نے اب اس میں ڈال دیں گے تقریباً تیسپون ہے اب میدہ اور بیکنگ پاورڈر جو ایک ٹیبل سپون ہے اس کو چھان لیتے ہیں اچھی طرح اب اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئے ہیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میٹیریئر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہلکی ہاتھ سے اس طرح فولڈ کرتے جائیں بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دیں بیٹر کو میں نے بڑی اچھی طرح مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں بس اسی طرح ہونا چاہیے اور جس پین میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے تو اس پہ بھی میں نے بٹر پیپر لگا لیا یہ دیکھیں اس طرح اب اس میں ڈال دیتے ہیں تو بس اس طرح سارا بیٹر آپ اس میں ڈال دیں موسیقی تھوڑا سا اس طرح میں اس کو کریں تاکہ ایک جیسا ہو جائے اوان کو بھی میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا اوانی ڈگری پہ اور اس کو ون سیمنٹی پہ ہم بیک کریں گے ابھی رکھتے ہیں کیک تیار ہو چک ہے اس کو نکال لیتے ہیں کیک کے اوپر ڈالنے کے لیے گلیز تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے چار ٹی بل سپون پانی لیا ہے اور چھ ٹی بل سپون جیم تو یہ اس میں مکس کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح پکائیں گے گلیز ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے تین سے چار مینر لکاتار پکایا ہے اور ہلاتی رہی ہوں تو یہ دیکھیں شیرے کی طرح گاڑی ہونی چاہیے تو بس فلیم آف کر دیتے ہیں اور نٹس جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں تو اس میں یہ ڈالیں گے اور آپ کو پھر ٹھیک کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد فلیم آف کر دیتے ہیں یہ جو بادام اور پستے کٹے ہیں تھوڑی سی گلیز اس میں ڈالیں گے اس کو میں نے اس میں اچھی طرح ڈال کے مکس کر دیا ہے تو اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے بلکو ٹھنڈا نہیں آپ نے اس کو کرنا وہ کیک کے اوپر ہلکی سی کوٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح برش کی مدد سے چاروں طرف ہم اچھی طرح یہ لگا دیں گے پستے اور بادام جو کٹے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر سارے لگا دیتے ہیں اچھی طرح بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے میٹھی میٹھی سی آرنمنٹ کی خشبو بہت اچھی لگ رہی ہے تو بس اسی طرح آپ نے سارا لگا لینے اس کے اوپر یہ ایک میں نے چیک کیا تھا سٹک کی مدد سے تو بڑا اچھا بیک ہو چکا ہے سنٹر بھی تھوڑا سا میں نے جیم رکھتی ہے آپ کچھ بھی اس میں سیٹ کر سکتے ہیں کوربیریز وغیرہ یا پھر سٹرابری کچھ بھی آپ اس میں لگا دیں تاکہ اچھا خوبصور لگیں بہت ہی زبدست تیار ہو چکا ہے میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں آپ اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں اور خوب انجوائے کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ 聖�� آپ پھار جسگیر آپاح پھار جسد پھار جسگیر کل آپ پھارج آپ پھار pe sharp